اسناد کی وجہ سے نہیں مطن کی وجہ سے مطن میں ضعیف حدیث بھی ہو سکتی ہے آپ اتنے بڑے عالم ہیں اگر آپ یہ فتوہ دیں کہ ہو سکتی ہے جن محدثین نے اس کتاب کو پڑھا انہوں نے تو گارانٹی دے دی کہ سب صحیح ہیں آپ کہتے ہیں ہو سکتی ہیں کہ ضعیب بھی ہو تو کیا آپ ان سے بڑے عالم ہیں یا تو آپ کے پاس ان کے علم سے زیادہ علم ہو پھر تو آپ یہ دعویٰ کریں کہ ہو سکتی ہے پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پتہ نہیں حلالی ہیں کہ حرامی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ حرامی ہو یہ ہو سکتا ہے تو ہر چیز میں داخل ہو سکتا ہے کیا پتہ ہے لہٰذا جب جب والدہ یا والد کہہ دے کہ تو میرا بیٹا ہے بس یقین کر لیں کہ ہاں میں آپ کا ہی بیٹا ہوں درمیان میں گربل نہیں ہوئی اسی طرح جب محدثین نے بخاری اور مسلم کے بارے میں گارنٹی دے دی کہ یہ صحیح ہیں ساری مرفور آیات صحیح ہیں اب اس میں شک و شبہ ڈالنا ہو سکتا ہے یہ بالکل غلط کام پاکستان سے بذریہ انٹرنیٹ سوال ہے اسلام میں عبادت کس کو کہتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں جواب دیں بندگی کو کہتے ہیں اور بندگی کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اس طریقے سے کہ انہ کا تراہو فائلم یکن تراہو فائنہو یراک اگر یہ حالت پیدا نہ ہو کہ اللہ کو تُو دیکھ رہا ہے تو یہ تو کرلو کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے اس کو احسان بھی کہتے ہیں عبادت کیا ہے اللہ کی بندگی کیسے قولی فیلی بدنی اتحییاتو للہ والسلواتو والتیبات ہر قسم کی مالی عبادات اللہ کے لیے قولی عبادات اللہ کے لیے بدنی عبادات اللہ کے لیے مالی عبادات میں کیا ہے نظر و نیاس صدقہ خیرات قولی عبادت میں کیا ہے اللہ کا ذکر بدنی عبادت میں کیا ہے نماز تو یہ اللہ کی بندگی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ کتابوں کا حوالہ مہرمانی کر کے بتائیں جس میں وہ مسائل لکھے گئے ہیں جس سے یہ حدیث مسائل حدیث سے ٹکراتی ہیں جو فقہ کے مسائل حدیث سے ٹکراتے ہیں وہ تو ایک کتاب ہے میری لکھی ہوئی ریاض میں چھپی ہے کیا فقہ حنفی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے اس میں ہم نے ان کی کتابوں کے فوٹو کتاب کے آخر میں لگا دیئے ہیں کوئی یہ نہ کہے یہ ہماری کتاب نہیں اس کا ٹائٹل پیج اور جس جگہ پر وہ مسئلہ موجود تھا وہ پورا صفحہ اب وہ پورا صفحہ کون پڑے عربی کا ہم نے وہ عبارت خاص جو مطلوب تھی وہ لال رنگ میں پرنٹ کروا دی ہے پورا صفحہ کارے رنگ میں ہے عبارت لال رنگ میں ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ عبارت ہماری کتاب میں موجود نہیں ہے کتاب کا نام ہے کیا فکہ ہنفی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے اور باقی جو کتابیں حدیث سے ٹکراتی ہیں اس میں تفہیم القرآن ہے جس میں یہ ذکر ہے موجودی صاحب کا کہ انہوں نے دجال کی نفی کی ہے کہ یہ افسانہ ہے کہیں بھی قید نہیں ہے رسائل و مسائل ہیں تفہیمات ہیں موجودی صاحب کی بہت سی کتابیں ہیں جس میں آپ کو یہ چیزیں مل سکتی ہیں آپ نے موجودی صاحب کے عبارے میں کہا ہے کہ آپ نے کتابوں کے حوالے نہیں دی یہ کتابوں کے حوالے میں نے دے دی ہیں رسائل و مسائل ہیں اس ساول دوم سوم چہارم میں یہ چیزیں موجود ہیں ایک بات اگر اس سوال سے آپ کی غرض یہ ہو کہ ان کتابوں کے حوالے دیں جن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلان فلان مسائل فلان فلان فکہ کے قرآن اور سنت کے منافی ہیں تو اس سلسلہ میں ایک کتاب جو دارس صاحب نے آپ نہیں بتائی ہے کیا فکہ ہنفی قرآن اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں اس کے علاوہ ایک کتاب ہے الزفر المبین یہ مولانا ابو الحسن سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے موٹی زخیم کتاب ہے جس میں ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں مسائلہ سے بتائے گئے ہیں جو فکہ کے ہیں لیکن قرآن اور سنت سے ٹکراتے ہیں یہ پاکستان کے ایک عالم ہیں اور ایک کتاب ہندوستان کے ایک عالم مولانا محمد یوسف جائپوری نے لکھی ہے جس کا نام ہے حقیقت الفقہ اس میں چھے سو مسائلہ سے ذکر کیے گئے ہیں جو کہ قرآن اور سنت سے ٹکراتے ہیں اگر ان کتابوں کا حوالہ مطلوب تھا تو یہ دو کتابیں جہاں یہ پاکستان اور انڈیا میں اردو میں موجود ہیں یہ قانع دجال کے بارے میں جو ان کا مقید ہونا ایک افسانہ ہے یہ رسائل اور مسائل نامی کتاب ہے مودودی صاحب کی حصہ اس کا چہارم ہے صفحہ نمبر اٹھارہ اور جہاں یہ ہے کہ مزاج شناس رسول حدیث کو رکھتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے سند میار نہیں اس کا حوالہ ہے تفہیمات صفحہ نمبر تین سو ساٹھ اور تین سو اکسٹھ اسی طرح تفہیمات حصہ اول صفحہ نمبر تین سو اناسٹھ تھری ففٹی نائن پر بھی یہ بات موجود ہے اور اسی طرح رسائل اور مسائل صفحہ نمبر ایک سو چوراسی پر بھی یہ بات موجود ہے کہ اس میں حدیث کو رد کیا گیا قویت سے بزریا انٹرنیٹ یہ سوال ہوا ہے کیا حضرت عمر سے بیس رکت تراوی ثابت ہیں جبکہ حدیث سے گیارہ رکت ہیں حضرت عمر سے بیس رکت تراوی ثابت نہیں ہیں اس لیے کہ موتا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے کہ امارا عمرو حضرت عمر حکم دے رہے ہیں کس کو؟ عبی بن قاب اور تمیم داری کو این یقوما لمنہ سے احدا شرہ رکتن کہ وہ لوگوں کو گیارہ رکتیں پڑھائیں یہ موتا امام مالک میں حدیث ہے لہذا یہ کہنا کہ حضرت عمر نے بیس کا حکم دیا تھا یہ بے سند ہے کیا شوال کے چھ روزے عید کے دوسرے دن سے رکھنا ضروری ہے نہیں شوال کے روزے عید کے دوسرے دن سے رکھنا ضروری نہیں ہے شوال کے مہینے میں جب چاہیں آپ شوال کے چھ روزے رکھ سکتے ہیں کیا وطر میں لمبی دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اللہ کے نبی سے اتنی لمبی دعائیں ثابت ویسے نہیں ہیں کہ جتنی ایک ایک گھنٹہ بعض دفعہ بعض آئیمہ جو ہیں وہ دعائے قنود پڑھتے ہیں لیکن یہ شوق کی بات ہے اگر کوئی آدمی شوق رکھتا ہو اتنی طویل دعا کرنے کا تو کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو ادھونی استعجب لکن اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو تو میں تمہاری بات سنتا ہوں قبول کرتا ہوں لہذا اگر کسی کے اندر شوق ہو کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور خاص کرتا آق راتوں میں تو مانگ سکتا ہے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں کیا قیام اللہ کو دو یا تین حصوں میں پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ ہاں کوئی حرج نہیں درمیان میں وقفہ اگر آپ کرنا چاہیں کہ چار رکھت پڑھنے کے بعد پھر کچھ پروگرام ہو جائے یا کچھ ریسٹ ہو جائے تو کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ میرا سوال یہ ہے کہ تراوی کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی رکھت ثابت ہیں مکہ مکرمہ مسجد حرام اور مدینہ مسجد نوی میں بیس رکھت پڑھتے ہیں اور سعودیہ باقی مساجد میں آٹھ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں مضاحت فرمائیں اللہ کے نبی کی جو تراوی کی نماز ہے وہ تو آٹھ رکھت ہیں جیسا کہ بخاری میں موجود ہے کہ مَا کَانَ يَزِيدُ فِي رَمَزَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ اس کو بیان کرتی ہیں پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ آپ رمضان میں کتنی نماز پڑھا کرتے تھے کتنی رکھت رات کو تو وہ کہتی ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان آپ گیارہ رکھتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے تو یہ حدیث جہاں تک نبی کی سنت کا تعلق ہے کہ جو تعداد اللہ کے نبی سے ثابت ہے وہ واقعی اتنی ہی ہیں مکہ میں اور مسجد نوی میں جو یہ کہا جاتا ہے بیس رکھت پڑھتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں اس لیے کہ آخری عشرے میں تیتیس رکھات پڑھی جاتی ہیں بیس پہلے اور تیرہ بعد میں اس رات میں تیتیس پڑھی جاتی ہیں آخری عشرے میں لہذا یہ بیس کا عدد جو کر دینا کہ بس بیس ہی ہیں نہ ایک کم نہ زیادہ یہ بھی صحیح نہیں تیسری بات یہ ہے کہ ایک نفلی نماز ہے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے مثلا ایک آدمی تھکا ہوا ہے اب وہ کہے میں چار رکھت پڑھنا چاہتا ہوں ہم کہے نہیں چار نہیں پڑھ سکتے آٹھ ہی پڑھو گے تو بس ہوگی ورنہ نہیں ہوگی بھئی میں تھکا ہوا ہوں نہیں پڑھ سکتا کہا نہیں آٹھ پڑھو گے تو ہوگی بھئی جب آٹھ والے کو اجازت ہے کہ چار پڑھ کر ریسٹ کر لے سو جائے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز نیند کی حالت میں نہیں ہوتی کہ انگھ آرہی ہے سو رہا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے پتہ نہیں دعا مانگ رہا ہے کہ اپنے لئے بددعا مانگ رہا لہٰذا جب آٹھ رکت کی بجائے چار رکت تھکاوت میں انسان کر سکتا ہے ثابت ہوا اس میں کمی ہو سکتی ہے اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے کہ میں زیادہ پڑھوں نفلی نماز ہے اس میں زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے ہاں جو آدمی یہ اتراز کرتا ہے چلیں وہ بیس ہی پڑھے لیکن پڑھے اس طریقے سے صورت فاتحہ پڑھے تورک کرے یہ تمام چیزیں کرے نماز کا طریقہ وہ اختیار کرے بیس پڑھ لیں ہمیں بھی کوئی اتراز نہیں انشاء رمضان میں شبینہ کی کیا اہمیت ہے اگر تو ایک رات میں قرآن پورا سنایا جاتا ہے تو غلط ہے دو میں بھی غلط ہے کم از کم تین دنوں میں قرآن مجید کو ختم کرنا چاہیے ہمارے ہاں جو شبینہ ایک رات میں قرآن پڑھ دیا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے کم از کم تین صحابی پوچھتا ہے اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا اتنے دنوں میں اتنے دنوں میں آپ نے آخر میں فرمایا تین دن سے پہلے قرآن مجید کو ختم نہ کرنا اگر اس طریقے سے اگر قرآن کو پڑھا جاتا ہے اور لوگ سنتے ہیں تو کوئی حرج نہیں اور اگر جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ یا لمون تا لمون یا لمون تا لمون کا پتہ لگتا ہے پوری آیت کا کوئی پتہ نہیں لگتا کیا پڑا ہے امام صاحب مرمنٹ کر کے پتہ لگتا ہے تا لمون پر ختم کر دیا ہے یا لمون پر ختم کر دیا ہے تو ایسے شبینے کا کوئی فیدہ نہیں یہ قرآن کی تظلیل شبینے والا سوال جو ہے یہ بزریہ انترنیٹر قویت سے آیا تھا پہلے سال آٹھ سال پہلے پاکستان میں آپ کا ایک مناظرہ ہوا تھا جس کا موضوع تھا مسائل منصوصہ میں علماء دیوبند تقلید کرتے ہیں آپ نے اس میں متفق علیہ حدیث قطی دلیل ہوتی ہے لیکن مولانا یونس سوانی صاحب نے اس کا انکار کیا تو صحیح بات کیا ہے صحیح بات یہ ہے کہ بخاری اور مسلم جو حدیث بخاری اور مسلم میں آ جاتی ہے یہ کتابیں ایسی میاری ہیں اور محدثین نے ان کو اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ یہ دلیل یہ حدیث پھر زنی نہیں رہتی یہ قطی ہو جاتی ہے قرآن سے مل کر لہٰذا جو آدمی اس کو نہیں مانتا وہ محدثین کے اس اصول سے نواقف ہے اور وہ اس اصول کا انکار کرنے والا داڑی رکھنا تو سنت ہے اگر میں داڑی نہ رکھوں تو کیا میں جنت میں نہ جاؤں گا داڑی نہ رکھنے کی وجہ سے جنت یا جہنم نہیں ملتی ہے جنت یا جہنم عقیدے کی وجہ سے ملے گی اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو آپ کے لئے جنت ہے ورنہ یہ جہنم ہے ہاں داڑی نہ رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے اللہ کی مرضی ہے اللہ گناہ کبیرہ کو ویسے ہی معاف کر دے یا آپ کو جہنم میں ڈال دے اور آپ کے یہ گناہ گناہ کبیرہ والے دھل جائیں اور عقیدے کی وجہ سے کہ آپ کا عقیدہ درست تھا پھر آپ کو نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے تو یہ ممکن ہے دائمی جہنمی نہیں داڑی نہ رکھنے والا دائمی جہنمی نہیں لیکن کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ چلیں کوئی بات نہیں دائمی جہنمی تو نہیں ہے جہنم میں جا کر نکل ہی آئیں گے تو چراغ چھوٹا سا جو تیل سے جلتا ہے وہ لے کر انگلی اس پر رکھ کر دیکھ لینا کہ انگلی رکھ کر آپ برداشت کر سکتے ہیں اس آگ کو پھر مرضی ہے پھر کر لیں گناہ کہ چلیں جہنم کی آگ بھی برداشت کر لیں گے اگر چراغ کی وہ چھوٹی سی تھوڑی سی آگ بھی آپ برداشت نہیں